اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے ایز و ایمان میں رکھیں ویلکم ٹو ختیجہ ڈیلی ویلوگ میں سارا کام جو ہے وہ کر چکی تھی اور ختیجہ کو جو ہے وہ میں نے ناشتہ دے رکھا تھا اس کا دل آج چائے اور رس کھانے کا تھا یعنی پاپا کھانے کا تھا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ بریک فاس بھی چائے اور پاپا دے دیا تھا اور ساتھ جو ہے وہ ٹیپ لگا کے آرام سے ناشتہ کر رہی تھی بڑا اچھا سا موسم تھا آج سردی کام تھی اب تو میں نے سوچا کہ وینڈوز جو ہے وہ میں اوپن کر دیتی ہوں کیونکہ جب میں وینڈو اوپن کر دوں تو یہاں سے بڑی اچھی دھوپ آتی ہے تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ساری وینڈوز جو ہے وہ اوپن کر دی تھی اور کچن کا بھی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں کیونکہ کچن کا بھی جو ہے وہ میں اس وقت تک سارا کام سمیٹ چکی تھی اور اب میرا دل تھا کہ میں بھی جو ہے وہ چائے پی رہوں تو میں نے جو ہے وہ اپنے لیے آدھا کپ جو ہے وہ چائے کا ڈالا ہے اور چائے کو انجوائے کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے فوراں ہی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا کیونکہ کام کافی زیادہ تھے آج میرا دل جو تھا وہ کٹلس بنانے کا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے ہانڈی بھی بنانی تھی کھانے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے چکن واش کیا ہے اس کے بعد جی میں نے آلو واش کیے ہیں اور آلو واش کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کیونکہ جب بھی آپ کو آلو وائل کرنے ہو تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ چکن ہو یا آلو ہوں تو آپ نمک لازمی ڈال دیں تو اس طرح سے نمک کا ذائق آ جاتا ہے پھر میں نے پانی شانے ڈال کے گکر پر ویٹ لگا کے جو ہے وہ اس کو رکھ دیا ہے کیونکہ آج گیا ہے صبح صحیح بڑی اچھی آرتی اس کے بعد جی میں نے چکن کو بھی یہی کیا ہے کیونکہ چکن جو ہے وہ میں نے فریز کر رکھا تھا تو اب جو ہے وہ میں نے چکن دیکچی میں بوائل انہیں رکھ دوں گی کیونکہ چکن ایزی لی جو ہے وہ دیکچی میں بھی بوائل ہو جائے گا اور اسی طرح میں چکن میں بھی جو ہے وہ نمک ڈال دوں گی تھوڑا سا تاکہ اس میں جو ہے وہ ذائق آ جائے پھر جی میں نے تھوڑی سی ہری مرچے لیں اور ہری مرچے چار اکیل دان لیں تھی کیونکہ زیادہ ہری مرچے جو ہے وہ میں نہیں ڈالتی جب بھی میں آلو اور چکن کے جو ہے وہ کٹلس بناتی ہوں تو میں کبھی بھی اس میں اتنی زیادہ ہری مرچے نہیں ڈالتی اور پھر میں نے باریک باریک جو ہے وہ ہری مرچوں کو جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے لیا تھا تھوڑا سا دھنیا دھنیا میں نے ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح بناتی ہوں کہ میں دھنیا جو ہے وہ پتے پتے دھنیا کہ جو ہے وہ ٹینی سے الگ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو دھنیا کو باریک باریک کٹ لیا تھا اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ حریمیرچے تھی اور ایک سائٹ پہ دھنیا ایک ہی پلٹ میں میں نے رکھ لیے تھے اس کے بعد جی میں نے بنانی تھی ہانڈی تو میں نے ہانڈی کے لیے جو ہے وہ سمال لے لیا تھا اور پھر جو ہے وہ میں نے پیاز جو ہے وہ چھلنا شروع کر دیا تھے اور اب جو ہے وہ میں دیکھچی میں بناؤں گی ہانڈی کیونکہ ککر میں میں نے جو ہے وہ علو پوائل ہونے رکھے ہوئے تھے تو میں نے جو ہے وہ باریک باریک جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ کٹ کرنا شروع کر دے کیونکہ ککر میں تو آپ جو ہے وہ مسالہ بہت ایزلی بنا سکتے ہیں جتا موٹا پیاز جو ہے وہ آپ کٹ لیں لیکن جو ہے دیکھچی میں جو ہے وہ آپ کو یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ پیاز جو ہے وہ باریک باریک کٹ کر رہی ہے دیکھیں میں میں نے بلکل جو ہے وہ پیاس باریک باریک جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ میں ٹیمارٹر جو ہے وہ کٹ کروں گی تو میں نے ٹیمارٹر کٹ کرنے سے پہلے ٹیمارٹروں کو واش کی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ٹیمارٹروں کو باریک باریک جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا پھر جو ہے جی میں نے اس میں ڈال لیا تھا آئل اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ میرے پاس لسن اندرک جو ہے وہ چاپو آبا نہیں تھا تو میں نے یہی سوچا کہ آج جو ہے وہ میں صابت ہی ڈالتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کس طرح ہوتا تو میں نے جو ہے وہ lesson بھی باریگ باریگ کٹنا شروع کر دیا تھا اور ایک پورا جو ہوتا ہے な lesson وہ میں نے لیا تھا اور lesson کی cutting کو باریگ باریگ کٹنے کے بعد جو ہے وہ میں نے یہ سامنے جو عدرک رکھی تھی تھوڑی سی اس کو بھی جو ہے وہ یہ سی طریقے سے باریگ باریگ کٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور سامنے چولے پہ جو ہیں وہ دونوں طرف آپ کو پتا تھا ایک طرف علو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف چکن اور اس کے بعد میں نے علو جو ہیں وہ اتار دیئے تھے تو پھر اس کے بعد میں نے ہانڈی چڑھا دی تھی ہانڈی کا مثالہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا چولے پر اور ابھی اس میں میں نے کوئی بھی جو ہے وہ ادر مثالے نہیں ڈالے صرف صرف یہ ہے پیاز ٹیماتر لسن اور ادرک اور آئل تھا ٹھیک ہے اور اس لئے میں جو ہیں وہ جب ہلکا سا یہ مثالہ ہو جائے گا تو جانی جب زرہ زرہ سے پیاز اور ٹیماتر جو ہیں وہ مکس اپ ہونا شروع کر دیں گے اب میں اس میں جو ہے وہ نمک اور اس کے بعد جتنی بھی مثالے میں جو بھی پسند ہے جس طرح کی میں جو ہے وہ سانڈی کو پسند کرتی تو میں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ نمک ڈالا پہلے پھر مرچر ڈالی اور ہم پھر حلدی ڈال دی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس میں پساوہ دھنگا ڈال دوں گی پھر میں نے جو ہے وہ مثالے کو فٹا فٹ جو ہے وہ بنایا اور تاکہ اچھے طریقے سے چیز میں مکس ہو جائے اتنے میں چکن جو ہے وہ ہو چکا تھا تو میں نے چکن نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے وہ چھان لیا تھا پانی تاکہ اچھی طرح نوچر جو اور اب میں اس کو پلیٹ میں ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا سا جو ہے یہ تھنڈا ہو جائے جب چکن جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باریک باریک سی جو ہے وہ اس کی بوٹی اتار لی تھی اور ہڈیاں جو وہ میں نے اکرش چنگیری میں رکھ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں چھوٹ چھوٹے سے اس کو پکسس کر رہی تھی میں اس کو گرانڈ نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کو لنگری وغیرہ میں یہ کسی میں جو ہے وہ چکن کو پیس ہوں گی کیونکہ جو ہے وہ مجھے کٹلس میں ہمیشہ جو ہے تھوڑا موٹا موٹا آئے چکن تو اچھا لگتا ہے پھر میں نے جو ہے وہ مٹر اور بڑا گوشت جو ہے وہ ہانڈی میں ڈال دیا تھا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آلو بھی میرے ہو چکے تھے اور اب جو ہے وہ میں آلو یہ دیکھیں بالکل میرے جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور میں نے آلووں کو بھی سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ جنگری میں نکال لیا تھا تاکہ تو تھنڈے ہو جائیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے روٹی بنا لی تھی کیونکہ پھر ابھی جو ہے وہ میرے حزبن نے آ جانا تھا اور ان کو کھانا چاہیے تھا تو اس لئے میں نے فٹا فٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ روٹی بھی بنانا شروع کر دی تھی اور توا رکھا میں نے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جلل دی روٹی بے لی ہے تب تک توا جو ہے وہ ہو چکا تھا اور اب جو ہے وہ میں توا پر روٹی ڈال دی تاکہ جب میرے حزبن آئے تو کھانا جو ہے وہ پروپر وے سے تیار ہو چکے یہ دیکھیں جی بڑے ہی اچھی سی خوشبو آ رہا رہا تھی میں نے جیسے ہی ڈھکن اٹھایا ہے ہاڈی کا اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سالن جو ہے وہ بلکل اپنی مکمل تیاری پہ تھا ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں روٹی بنا رہی تھی روٹی کو بھی سیک رہی تھی اور روٹی جو ہے وہ میرے حزبن کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے اچھے طریقے سے روٹی جو ہے وہ سکھی بھی ہونی چاہیے اور کہیں سے بھی جو ہے وہ بلکل بھی کچھا پن نہ ہو اس کے بعد جی میں نے آلو جو ہے وہ چھیل لیے تھے آلووں کو پرانت میں نکال لیا تھا اور اب جو ہے ہے وہ میں آلووں کو جو ہے وہ پیس رہی تھی تاکہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے تھنڈے ہو جائے اور ایزی لی جو ہے وہ میں اس کو مکس کر سکوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے روٹیوں کے بعد یہی کام کیا تھا کہ میں نے آلووں کو جو ہے وہ پیسنا شروع کر دیا تھا اور اس طریقے سے جب آپ آلووں کو آلو کو آپ نے ایک بات کا ضرور دھیان رکھا کریں کہ آلو بلکل بھی جو ہے نا وہ بلکل ہی آپس میں میچ نہ دیا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا موٹا سا آلو ہونا چاہیے پھر جی میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا اور چکن جب میں نے اس میں سارا ڈالا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس میں دھنیا باریک باریک جو کہ میں نے کاٹا تھا وہ ڈالا تھا اور ہری مرچے جو ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی تھی پھر میں نے اس میں جو ہے وہ کالی مرچوں کا ایک چمچ ڈالا ہے اور کالی مرچوں کا ایک چمچ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا نمک نمک ڈالتے وقت آپ کے پہلے دھیان رکھیں کیونکہ آپ نے چکن کو بھی اور جو ہے وہ میں نے اس کو آلووں کو بھی اُبالتے وقت جو ہے نا وہ نمک ڈالا تھا تو میں نے یہ لازمی دھیان رکھا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں جب میں نے انہیں مکس کیا تو ایسا مکسچر تیار ہوا ہے پھر میں نے لیا ہے جی ایک انڈا اور انڈے کو جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے تاکہ جو ہے وہ بلکل زردی اور سفیدی جو ہے واپس سے مکس ہو جائے اور اب میں اس انڈے کو جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی کٹلس میں کیونکہ جب میں اس کے اندر اس کو ایک کو ڈال دوں گی نا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تو جب میں ان کو فرائی کروں گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ میں بلکل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک نہیں لگاؤں گی صرف آئل ڈالوں گی پھر جب آپ نے ایک ڈالنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے پھر جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہانڈی میری تیار ہو چکی تھی اور کتنی ہی اچھی شکل آئی تھی ماشاءاللہ سے اور بہت ہی یمی ساتھ یہ سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا ایک کو مکس کرنے کے بعد جی میں نے اس کے بنا لیے تھے کٹلس گول شیپ میں بلکل اور یہ میرے کٹلس بھی تیار ہو گئے تھے ساتھ ساتھ میرا سارا کام نہیں بڑھ لاتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کال بھی آ رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ شوٹ بھی کر رہی تھی تو کال جو ہے وہ میں نے ڈسکنیٹ کر دی تھی اور اب دیکھیں جی میں نے اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئل ڈال دیا ہے اور جیسے یہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اب جو ہے وہ میں نے پھر ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بغیر اس پہ ایگ لگائے جو ہیں وہ ان کٹلس کو فرائی کرنا شروع کر دیا تھا اور میں ہمیشہ کٹلس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ بلکل ہی دھیمی آنچ پہ جو ہے وہ کباب وغیرہ جو ہے وہ فرائی کرتے اور ان کی بڑی ہی اچھی شکل آتی ہے جب آپ ان کو جو ہے وہی کھل کی آنچ پر فرائی کریں گے یہ میں نے بڑے ہی اچھے سے جو ہے وہ کٹلس تیار کر لیے تھے اور اب جو ہے وہ میں آپ کو ان دکھاؤں گی یہ دیکھیں بلکل ہی قریب کر کے میں نے آپ کو دکھائیں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اتار لوں گی اور ان کو اتارنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے ٹیشو پیپر جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ جو جتنا بھی اس میں آئل شوائل جو ہے وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ اپنے اندر جرس کر لے اور اب یہ میرا یمی سا جو ہے وہ دوپیر کا کھانا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں روٹی ہے سالن ہے اور یہ ہے شامی کب اور اب میں کھانا کھانے کے لیے بنتائی بہتاب ہو رہی ہے اور میرے ہزبن بھی تو گائز اب میں اس کے ساتھ اجازت جاؤں گی آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگو گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ اللہ